لوگوں نے دعوے کھیے ہیں کہ جو جانتے ہیں وہ صرف آل محمد وہ بھی فقی تھا جس کی عزت آج بہت زیادہ کی جاتی ہے کوفہ کے اندر جس نے نماز بڑھاتے ہوئے چار پاس دفعہ پر بعد میں مریضوں نے پوچھا تو اس نے یہ نہ بتایا کہ خانسی ہوئی الٹا ہوں نے کہنے لگا قعبے کی دیوار کے پاس سکتہ گزر رہا تھا تو میں نے کہا اسے ہٹا دوں کیا کہنے سرکار آپ جیسا پیر تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں نماز آپ کوفے میں پڑھا رہے تھے کتہ بکشے گزر رہا تھا یہاں رہ کر اتنا بندو بستو رہت رام قعبے کا آپ ہی کے دم قدم سے ہے آپ یہ انتظار اولیاء اللہ کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں خوش خوش مریض گھار آ گیا بیوی مومنہ تھی دور تھا جب بیوی شوہر سے مذہب چھپا دی کیا لیکن یہ اتنا قابل پیر ہے تو اسے تو کبھی کھا لے کر ہی نہیں ہے اتنا بڑا آدمی مان گئی ہے تو میں نے پیر کو مان بھی گئی ہوں خدمت بھی کرنا چاہتی ہوں لے آئیے پیر صاحب ماں خلیفہ تو شریف نے کہا گئے مومنہ بڑی صحیح اتنا بڑا آدمی ہے جس کے پاس حکمت کا ہاتھ ہی آئے کچھ نہ کہیں جو سب کچھ کہہ دے سمجھو مومن ہے اس نے پلاؤ تیار کر دیا دو برطلوں میں رکھا ایک میں چاول نیچے بوٹیاں اوپر ایک میں بوٹیاں نیچے چاول اوپر ایک میں بوٹیاں نظر آ رہی تھی چاول نظر نہیں آ رہے تھے ایک میں چاول ہی چاول تھے بوٹیاں نظر نہیں آ رہی تھی اس نے جس میں بوٹیاں پوشیدہ تھی وہ مولی شاہب کو توفے میں بھیڑی اور جس میں ظاہر تھی وہ خلیفہ کو بھیڑتی اب خلیفہ کھانا چاہتا اور تاریخ کہتی ہے پیر بار بار کے تک ٹھے رہی ابھی شروع نہ کرنا کرو وہ نے قبلہ کیا ہوا کہا جاؤ گھر سے پوچھ کراؤ کونسی پلیٹ کس کی تھی یہ گھنٹی سے کوئی ادھر ادھر ہو گئی ہے یقیناً یہ چامل جس میں بھوٹیاں میری ہوگی اور خانی جو ہے چاملوں والی وہ عشقی ہوگی اور نے کہا نہیں قبلہ اس نے پردے سے کہا یہی آپ کی ہے ناراض ہو کے کھڑے ہو گئے ایسے گھر میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے جہاں مفتی عراق کی عزت نہ ہو جہاں پاکشاہ کے دربار کے مفتی کی عزت نہ ہو اتیس تمیز نہیں خلیفہ کو بھوٹیاں دیتے ہو اور پیر کو بھوٹیاں نہیں دیتے ہو وہ جانے لگا کہ ان کا تھیریے کملا ذرا چاملوں میں ہاتھ مار کے دیکھئے اب جو ہاتھ مارے اور نیچے بھوٹیاں نظر آئیں تو شوہر کو دیکھ کے کہتی ہے یہ تو جہنمی ہے ہی ہے میں تجھے بچانا چاہتی تھی جسے چاملوں کے نیچے بھوٹیاں نظر نہیں آئیں اسے کعبے کے پاس گھتا نظر کے لگا بھوٹیاں نظر کے پاس گھتا نظر کے لگا